دوستو آمیر خان کا کہنا تھا کہ یہ ڈراما مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ مجھے بولی وڈ کے کوئی اتنی مووی بڑی سے بڑی سپر ہٹ مووی بھی پسند نہیں آئی دوستو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس ڈرامے میں جو ایکٹنگ ہے دورے فیشا اور بلال خان ان کی ایکٹنگ کی وجہ سے یہ ڈراما اور زیادہ فیمس ہو گیا ہے دوستو ساتھ میں آمیر خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں بلال عباس کو ریکمنٹ کروں گا کہ وہ بولی وڈ میں آئے اور یہاں آکے مووی بنائے اور ان کا کہنا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ اگر بلال عباس بولی وڈ میں مووی بنائے گا تو وہ بولی وڈ کے تمام ریکارڈ توڑ سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر یہ ٹائلنٹ مجود ہے دوستو عشق مرشد ایک ایسا ڈراما بن چکا ہے جس کے ہر اپیسوڈ پہ پچیس سے تیس ملین ویورز ہوتے ہیں اور اتنے ویورز تو بولی وڈ کی کسی مووی پہ بھی نہیں آتے اس کی یہی ریزن ہے کہ عشق مرشد ڈراما اتنا زیادہ فیمس ہو گیا ہے یہی ریزن ہے کہ بولی وڈ کے بڑے بڑے سٹار بیسٹ ڈرامے کی تعریف کرتے پیچھے نہیں ہٹتے پاکستانی ڈراما عشق مرشد ایک ایسا ڈراما بن چکا ہے جو آئے دن کوئی نہ کوئی ریکارڈ توڑتا رہتا ہے دوستو پاکستانی ڈراما عشق مرشد نے تمام ریکارڈ ڈراما انڈرسٹریز کے توڑ دیئے ہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر پاکستانی ایکٹر بولی وڈ میں کام کریں تو کیا وہ بولی وڈ انڈرسٹریز کو بھی پیچھے چھوڑ سکتے ہیں اپنی رائے کا ازار کومنٹس میں ضرور دیجئے گا تینک یو